تیک ٹی وی اپٹیٹس یو آپ کارونا سیچویشن ان کینیدا این آراؤنڈ دہ گلوپ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی این اردو اونلی ایڈ تیک ٹی وی عالمی ٹیکس مہایدے سے کینیڈا کو بڑا منافع حاصل ہوگا کنیڈین وزیر خزانہ کہتی ہیں کہ دنیا کی بڑی کوپریشنز کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا کینیڈا کو سالانہ 4.54 ڈالر مل سکتے ہیں امریکہ اور کنیڈا کی جنگی جہازوں کی آبنائی تائیوان میں نقل و حرکت پر چین کی مضمت چین نے امریکہ اور کنیڈا کے عمل کو امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا کنیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے مریضوں کی مجموعی تعداد سولہ لاکھ پچی آسی ہزار تین سو بیال اس تک جا پہنچی ہے حلاکتیں اٹھائیس ہزار پانس سو چونسٹھ ہو گئیں تالبان کا افغانستان میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عام تاثیل کا اعلان وزارت محنت اور سماجی امور کی جانب سے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تالبان کے روایت کے برعکس اقدمات کو بڑے پیمانے پر سراہا جا رہا ہے افغانستان سے متعلق موسکو کانفرنس بودھ کو ہوگی امریکہ کا شرکت سے انکار تالبان نے کانفرنس کے نتائج مضبط آنے کی امید کا اظہار کیا ہے امریکی نمائندہ خصوصی برعہ افغانستان ظلم خلیل ذات مستعفی ہو گئے دنیا بھر میں کرونا کیسز چوبیس کروڑ انیس لاکھ سے متجاویس موزی وارث سے امواد بائیس لاکھ و ننچانس ہزار سے یہ تجاوز کر گئیں اکیس کروڑ بانوے لاکھ سے زائد مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سافھ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ٹیک ٹی وی کی بنالقوام خبروں کے ساتھ میں ہوں رکسہ شہزاد وزیر خزانہ کرسٹری آف پری لینڈ کا کہنا ہے کہ کینیڈا 136 ممالک پر مشتمل ایک تاریخی مہائدے کے ذریعے سالانہ 4.5 رب ڈالر جمع کر سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر خزانہ کرسٹری آف پری لینڈ کا کہنا ہے کہ کینیڈا 136 ممالک پر مشتمل ایک تاریخی مہائدے کے ذریعے سالانہ 4.5 رب ڈالر جمع کر سکتا ہے جس کے تحت دنیا کی بڑی کارپوریشنز کو ٹیکسوں میں زیادہ آدائیگی کرنی ہوگی یہ پہلا موقع ہے جب کینیڈا نے ایک ہفتہ قبل مہائدہ تہپ آنے کے بعد اپنے محکمے کی ممکنہ آمدنی کا تخمینہ جاری کیا ہے یہ اسی طرح سامنے آیا ہے جس طرح مہائدے کے کچھ ناقدین مشورہ دے رہے ہیں کہ کینیڈا بہتر پرفارم کرے گا اگر وہ فری لینٹ کے اپریل کے بجٹ میں تیشدہ ڈیجیٹل خدمات ٹیکس کے ساتھ آگے بڑھے محکمہ خزانہ کے تخمینے کے مطابق جب یہ مہائدہ نافذ ہوگا تو اس کی مالیت ہر سال کینیڈا کے لیے 4.5 رب ڈالر کی اضافی آمدنی ہوگی ارگنائزیشن پور اکنومک کارپریشن اینڈ ڈیولیپمنٹ میں تیپ آنے والے مہائدے کے تحت دنیا کی بہت سی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دو ہزار تئیس میں کم از کم کارپوریٹ ٹیکس کی شرح پندرہ فیصد ادا کرنی ہوگی دو ہزار چوبیس میں شروع ہونے والے اس مہائدے کے تحت ملٹی نیشنل کمپنیوں خصوصاً ایمازون پیس بوک اور گوگل جیسے ڈیجیٹل جوائنٹس کو ان ممالک میں منافع پر ٹیکس ادا کرنا ہوگا جہاں وہ کمائے جاتے ہیں چاہے ان کی وہاں کوئی فیزیکل موجودگی نہ ہو اس مہائدے کے ناقدین نے دلیل دی ہے کہ کینیڈا ان ڈیجیٹل خدمات سے حاصل ہونے والی آمدنی پر فریلائنٹ کے مجاوزہ تین فیصد ٹیکس کے تحت مزید رقم اکھٹا کرے گا وہ ٹیکس جو اگلے سال شروع ہونا تھا عالمی مہائدے کو حتمی شکل دینے پر بات چیز جاری رکھتے ہوئے روک دیا جا رہا ہے چینی فوج نے امریکہ اور کینیڈا کی جانب سے گزشتہ ہفتے آب نائے تائیوان کے ذریعے جنگی جہاز بھیجنے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں امن استقام کے لیے خطرہ ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ اور کینیڈا کے آب نائے تائیوان کے ذریعے جنگی جہاز بھیجنے پر چین کی جانب سے شدید مضمت کی گئی ہے چینی فوج نے امریکہ اور کینیڈا کی جانب سے گزشتہ ہفتے آب نائے تائیوان کے ذریعے جنگی جہاز بھیجنے کی مضمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کی ایسٹرن تھیٹر کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا نے اشتیال دلانے اور پریشانی پھیلانے کے لیے ملی بھگت کی آب نائے تائیوان کے امن اور استحکام کو شدید خطرے میں ڈال رہا ہے تائیوان چینی علاقے کا حصہ ہے تھیٹر فورسز ہمیشہ آلہ سطح کے الرٹ کو برقرار رکھتی ہیں اور تمام خطرات اور اشتیال انگیزیوں کا سختی سے مقابلہ کرتی ہیں امریکی بحریہ کے جہاز تقریباً مہانہ آب نائے سے گزر رہے ہیں جس سے بیجنگ ناراض ہے جس نے واشنگٹن پر علاقائی کشیدگی بڑھانے کا الزام لگایا ہے چین تائیوان کو اپنا علاقہ قرار دیتا ہے اور اس نے گزشتہ ایک سال کے دوران تائیوان کے فضائی دفاعی شناختی زون میں بار بار فضائیہ کے مشنز کو آگے بڑھایا ہے جس سے تائپے میں غصہ بڑک اٹھا ہے امریکی فوج کے مطابق آر لیبرک کلاس گائیڈٹ میزائل تقریب کا یو ایس ایس ڈی وی جمعیرات اور جمعے کو کینیڈین پریگیٹ ایچ ایم سی ایس وینیپک کے ساتھ تائیوان کے ہمسایہ ملک چین سے جدہ کرنے والی تنگ آبی گزرگاہ سے گزرے اگرچہ آبنائے تائیوان میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے لیکن کوئی فائرنگ نہیں ہوئی ہے اور چینی تیاریں تائیوان کی فضائی جگہ میں داخل نہیں ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سرگرمی اے ڈی آئی زیٹ کے جنوب مغربی حصے میں مرکوز ہے اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ پچانوے ہزار دو سو پینتیس تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سولہ لاکھ پچانسی ہزار تین سو بیالیس سک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں اٹھائیس ہزار پانچ سو چونسٹھ ہو گئیں ملک بھر میں سولہ لاکھ چوبیس ہزار پینسٹھ سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو سوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے سوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ پچانوے ہزار دو سو پیتس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار آٹھ سو پندرہ ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں سوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ بیس ہزار ایک سو انتیس ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار چار سو انانچاس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین سوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا سوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے سوبے میں تین لاکھ سولہ ہزار چار سو تینتیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار ناؤ سو چھہتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں تین لاکھ اٹھانوے ہزار دو سو اٹھتر ہے جبکہ سوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار اکیاسی ہے تالبان حکومت نے افغانستان میں بارہ ربیل اول کو عام تاتیل کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے وزارت محنت اور سماجی امور کی جانب سے نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں امارات اسلامی افغانستان نے ملک بھر میں بارہ ربیل اول کو عام تاتیل کا اعلان کر دیا افغان میڈیا کے مطابق تالبان حکومت نے افغانستان میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی خوشی میں بارہ ربیل اول کو عام تاتیل کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے وزارت محنت اور سماجی امور کی جانب سے نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نوٹفیکشن میں کہا گیا ہے کہ بارہ ربیل اول کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تمام تعلیمی دارے کاروباری مراکز اور سرکاری اور نجی دفاتر بند رہیں گے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے اس نوٹفیکشن پر سارفین نے مصررت کا اظہار کیا اور اسے حکومت کا احسن اقدام قرار دیا ہے تالبان کے روایت کے برعکس اقدامات کو بڑے پیمانے پر سراحہ جا رہا ہے واضح رہے کہ افغانستان میں تالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد پہلی بار کسی عام تاتیل کا اعلان کیا گیا ہے افغانستان سے متعلق ماسکو کانفرنس بودھ کو ہوگی امریکہ افغانستان اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا کانفرنس میں پاکستان چین اور ایران کے نمائندوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں افغانستان سے متعلق ماسکو کانفرنس بودھ کو ہوگی امریکہ افغانستان اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا کانفرنس میں پاکستان چین اور ایران کے نمائندوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے طالبان نے کانفرنس کے نتائج مصبت آنے کی امید کا اظہار کیا ہے امریکی ترجمان دفتر خارجہ نیچ پرائس نے کہا ہے کہ لوجسٹک مسائل کی وجہ سے کانفرنس میں شریک نہیں ہو سکتے اغوانستان سے متعلق بات چیت میں آگے چل کر شامل ہوں گے چاہتے ہیں مذاکرات میں تعمیری پیش رفت ہو ماسکو کانفرنس بودھ کو شروع ہوگی جس میں طالبان کا وفد نگران نائف وزیر آزم عبدالسلام ہنفی کی سربراہی میں شریک ہوگا کانفرنس میں پاکستان چین اور ایران کے نمائندوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے امریکی نمائندہ خصوصی برائے اغوانستان ظلم خلیل ذات مصطفی ہو گئے ظلم دوہا محایدے پر مکمل عمل درامت کرانے میں ناکام رہے تھے ظلم دوہا امن محایدے میں امریکہ کی جانب سے مسالحت کار تھے طالبان کے قابل پر قبضے پر ظلم خلیل ذات کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا اب تھامس ویسٹ نئے امریکی نمائندہ خصوصی برائے اغوانستان ہوں گے تھامس ویسٹ حال ہی میں طالبان راہنماؤں سے ملاقاتوں میں شریک رہے وہ اغوانستان سے مطالق امریکی صفارتی کوششوں کو آگے بڑھائیں گے کورونا وارث کے کیسز اور رسم بعد کے اعتبار سے امریکہ تاہال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک سات لاکھ چیالیس ہزار پانس سو نو افراد موت کی موں میں پہنچ چکے ہیں مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا کی چوتھی لہر سے محفوظ نہیں جس کی تباہ کاریاں کم ہو گئی ہیں تاہم اس کے مریضوں اور اموات میں اب بھی اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چوبیس کروڑ انیس لاکھ چوہتر ہزار دو سو پینٹس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات انانچاس لاکھ بائیس ہزار سانس سو ستر ہو گئیں جبکہ اکس کروڑ بانوے لاکھ چورانوے ہزار نانسو تریسٹھ کرونا مریض سے ہتیاف ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ چھالیس ہزار پانس سو نو افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ انسٹھ لاکھ آٹھ ہزار دو سو بارہ ہو چکی ہے بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ باون ہزار چار سو پچھاسی حلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ چالیس لاکھ چارانوے ہزار تین سو تہتر مریض سامنے آ چکے ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرس میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے تاہم کی اموات کے حوالے سے فہرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس جان لیوہ وائرس سے چھ لاکھ تین ہزار پانس سو اکس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو کروڑ سولہ لاکھ اکیس ہزار ناؤ سو دس ہو گئی برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد ایک لاکھ اٹیس ہزار چھ سو انتیس ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد چوراسی لاکھ ستانوے ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وائرس سے اموات سرسٹھ ہزار آٹھ سو سنتیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز چھ اتر لاکھ تیراسی ہزار پانس سو سترہ ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار دو سو چھپن ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز ستاون لاکھ چھانوے ہزار چھ سو انسٹھ ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں چھونوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار ساتھ سو پینسٹھ رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ سینٹھالیس ہزار نو سو انتر تک جا پہنچی ہے تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیک ٹی وی موسیقی